گروگرام سیارہی بڑی خبر سے اس پلٹن کی شروعات کریں گے گروگرام پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے چوبیس لاکھ روپے کی لوٹ کے معاملے میں پولیس نے خلاصہ کیا پانچ آروپیوں کو گرفتار کیا گیا دراصل کلیکشن ایجنٹ ہی اس کا ماسٹر مائن نکلا پولیس نے لوٹ کے پندرہ لاکھ روپے بھی برامت کر لیے ہیں چوبیس دسمبر کو کلیکشن ایجنٹ سے لوٹ پارٹ کا معاملہ سامنے آیا تھا اور اس پورے معاملے میں چھانوین کرتے ہوئے پولیس نے اس کے سراغ جھٹائے اور آروپی کو اب دھر دب ہو چاہے دراصل اس نے جو پیڑیت بن رہا تھا کلیکشن ایجنٹ جس کے ساتھ لوٹ ہوئی تھی وہی اس کا ماسٹر مائن نکلا باقی ڈیٹیلز دیویندر بھاردواج بتا رہے ہیں ہمارے سیوگیس پر کمارے ساتھ موجود ہے جی دیویندر بلکل 26 تاریخوں جس طرح سے اس واردات کو انجام دیا گیا تھا اور 24 لاکھ روپے کی لوٹ کی گئی تھی دے شام تو اس کے بعد سے لگاتا پولیس تفتیش میں جھوٹی ہوئی تھی اور جس طرح سے کلیکشن ایجنٹ کے پاس یہ پوری رقم تھی جس کو جمع کرانا جانا تھا اور اس کلیکشن ایجنٹ نے اپنے آنکر ساتھی کے ساتھ مل کر اور اجول نے دونوں نے پوری پلاننگ دچی اور پوری واردات کو انجام دیا اور 24 لاکھ روپے کی لوٹ ہوئی تھی اور اس پورے معاملے میں پولیس نے پانچ اروپیوں کو گفتار کیا ہے اور کیونکہ انہیں ساری چیزیں معلوم تھا کہ کس وقت ایجنٹ یہاں سے پیسہ لے کے جائے گا اور یہ پری پلاننگ طریقے سے انہوں نے اس پوری واردات کو انجام دیا اور پولیس کو یہ بھنک تک نہیں لگنے بھی کہ کس طرح سے اس واردات کو انجام دیا گیا کیونکہ جب پولیس اس پورے معاملے میں جو کلیکشن ایجنٹ ہے اس سے پوستاج کی گئی تو اس نے پوستاج کے دوران اس پوری واردات کو قبولا اور فیلحال پولیس نے اس پورے معاملے میں پانچ لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور نشید طور پر پولیس کے سامنے بڑی چنوتی تھی لیکن پولیس نے اس پورے معاملے کی تفتیش میں جو ٹیم گھٹت کی تھی اس نے ایک کے بعد ایک جب کئیوں کو کھولا تو یہ پورا معاملہ سامنے نکل کر آیا دیمیدر پندرے لاکھ روپے برامد ہو پائے ہیں کچھ اور راشی ابھی پکڑے جانی ہے دیکھیں بلکل بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کے ساتھی ہیں ان سے ابھی جو پندرہ لاکھ روپے جو گرفتاری ہوئی ہے ان سے پندرہ لاکھ روپے جو اس رقم روٹی گئی تھی وہ برامد کی ہے لیکن جو باقی کا پیسہ ہے وہ ان کا ایک انہے ساتھی اس کو لے کر کہیں دوسری جگہ گیا ہے اور اسی کو لے کر پولیس اب انہے آروپی کی بھی تلاش مجھوٹی ہے ٹھیک ہے آپ نظر بنایا رکھیں دیمیدر آگے اپ ڈیٹ لیں گے آپ سے بہت بہت شکریہ آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے 26 دسمبر کو کلیکشن ایجنٹ سے ہوئی لوٹ پارٹ کے معاملے میں پولیس نے خلاصہ کیا گروگرام پولیس کے ہاتھ بڑی کامیابی پانچ آروپی اس میں حراست میں لیے گئے ہیں اور یامنہ نگر میں سکولی بس حادثے کا شکار ہو گئی جس میں بائیس بچے غائل ہو گئی پرائیوٹ سکول کی یہ بس جو عیدگاہ کے سامنے سے آ رہے ایک ٹریکٹر سے تکرا گئی بس میں سوار مہلا کیر ٹیکر کو بھی چھوٹ آئی ہے سب ہی غائل بچوں کو سی ایچ سی میں بھرتی کروایا گیا ہے راحت کی بات یہ ہے کہ کسی بھی بچے کو کوئی گمبیر چھوٹ نہیں آئی یہ ایک راحت کی بات ہے دراصل بلاسپور کے گاؤں ماروان کلا کے پاس یہ حادثہ ہوا بس کا ڈرائیور بچوں کو لے کر لوٹ رہا تھا تب ہی اوڑ ٹیک کرنے کے دوران یہ بھڑند ہو گئی اور اس درگٹنا میں بچوں کو چھوٹ آئی ہے لیکن گمبیر روپ سے کوئی بچہ گھائل نہیں ہے یہ ایک بڑی راحت کی بات ہے بائیس بچے اس حادثے میں گھائل ہوئے ہیں جنہیں ہلکی پلکی چھوٹ آئی ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ سی ایچ سی میں انہیں ایڈمیٹ کروایا گیا ہے ٹریٹمنٹ کے لئے اور بس ڈرائیور سے بھی پوچھتا ہے اس میں پورے معاملے میں کی جاری ہے اور یہ یمران اگر سے معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پر حادثے میں بائیس بچے گھائل ہو گئے جنہیں سی ایچ سی میں ایڈمیٹ کروایا گیا ہے جہاں پر بچوں کو علاج دیا گیا بس ڈرائیور کی لاپروہ ہی اس میں سامنے آئی ہے بس ڈرائیور نے وہاں پر ہماری ہے ڈرائیور میں کون پس بھی گیا ہے جان کی تھی گلوبل پبلک سکوڈ صوبے کہاں سے چلی گئی بہت محمد پور محمد پور چوٹ لگی ہے جیدہ دون لگی اور کتنے بچے تھے دوں بہت تھے سی ہمارے والا ڈرائیور اوٹیک کرانا بس کو اور بچے کو بھی چوٹ لگی ہے دون دکورہ بہت تھا یا سو یہ تو جی آمنے سامنے پٹک روئی جبلاس پر کے سلو لے گئی سلو رہا سلو رہا ہے اچھا جن کو چوٹ لگی جبک کی چوٹ لگی کہاں کہاں چوٹ لگی یہاں چھپٹ لگی جیدہ سانس نیارا جن کو دکت ہو رہی ہے تو یہ ہوا کب کیسے آگ سا جو صوبہ ہے کیا سکول کی بستی سکول بستی جانگی سکول کی بستی ترکے ساتھ ہوا اور کلونت ہمارے سہیو کے اس وقت فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں کلونت کیا اپ ڈیٹ مل پا رہا ہے بچوں کی طبیت ٹھیک ہے اور ڈرائیور کی لاپروائی بتائی جاری ہے ساتھ سے کے پیچھے کیا کچھ ہوا تھا اس دوران جی بلکل دیکھیں اس طرح سے لگاتار جو دھند کا پرکوتا ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے لگاتار اور آج بھی ایسا ہی ہوا جو سکول کی بس تھی وہ بچوں کو لے کر سکول میں جا رہی تھی تو جیسے ہی آگے آگے اس کے ٹرپ جا رہا تھا اور ڈرائیور نے اس ٹرپ کو اور ٹیک کرنے کی کوشش کی اور وہ دھند کی وجہ سے آگے دیکھ نہیں پیا جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا بڑا حادثہ ہوا اس میں بائیس بچے تھے اور ایک مہینہ تھی جو کیر ٹیک کر تھی ان کا ابھی جو بچے ہیں وہ بلکل سوست ہیں کچھ بچے جو ہیں وہ اس کے پریجن اپنے گھر لے گئے دو بچے ابھی ایسے ہیں جن کو تھوڑی چوٹ آئی ہے لیکن ان کو بھی ڈاکٹر نے بول دیا کہ یہ گھبرانی کی کوئی بار نہیں ہے سیان تک ان کو بھی ان کے گھر بیز دیا جائے گا کہیں نہ کہیں دیکھنوں کو آتا ہے کہ اس میں جو لاپروائی ہے وہ بچ ڈرائیور کی بتا جائے رہی ہے اس میں جو بچہ ایک بڑنے والا بچہ ہے اس نے جو پاس بیٹھا تھا اس نے بھی یہی بتایا کہ اس میں جو سب سے بڑی لاپروائی سامنے آئی وہ ایک بچ ڈرائیور کی تھی دوسری طرح یہاں پر لگتار پاری ہے دھونت زیادہ ہے اس کے چلتے تھوڑی چیز اگر جو سکولی بچے کی بسیں ہیں یا کوئی بھی وہاں ہیں وہ تھوڑا سا احتیاط بڑھتے ہیں تو ایسے آجسوں سے بچ جا سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے اور بڑھتے آنگے رکھ کریں گے اگلی خبر کا اور یہ خبر چندگڑ سے جہاں حریانہ کے کھیل منتری پر مہلہ کوچ سے چھیڑ چھاڑ کے آروپوں کے معاملے میں حریانہ کے ایک اچسر یہ آئیو کمیٹی کا گھٹن کیا گیا دراصل حریانہ سرکار نے اے ڈی جی پی محمدہ سنگھ کے نترت میں پولیس عدیقاری کی جانچ کمیٹی گھٹت کی ہے اور یہ کمیٹی دی جی پی کے مادہم سے راجعہ سرکار کو اپنی ریپورٹ دے گی دراصل اے ڈی جی پی محمدہ سنگھ کے نترت میں بنی جانچ کمیٹی میں ڈی سی پی پنچکلا سمیر پرطاب سنگھ اور اے ڈی سی پی پنچکلا راجکمار کاشک کو شامل کیا گیا سوطروں کے مطابق میری جانکاری کے مطابق اے ڈی جی پی محمدہ سنگھ نے اپنی جانچ شروع کر دی ہے اتنا ہی نہیں سوطروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کھیل منتری سندیب سنگھ نے ڈی جی پی کو شکایت دی ہے اور نشپکش جانچ کی مانگتی ہے اور ہریانہ میں آدھارب کی پرامانکتہ کی جانچ کے لیے پلس کرمچاریوں کو پرشکشن دیا جائے گا مکہ سچیب سنجیب کوشن نے کہا کہ آدھار کارڈ میں غلط جانکاری دینے یا آدھار کارڈ میں غلط جانکاری ہونے کی پرامانکتہ کی جانچ کے لیے پلس کرمچاریوں کو پرشکشن اور جاگروک کرنے کے لیے ایک مہینے میں پردیش کے سبھی زلے میں وشیش کاریشالہ کا آئیوجن کیا جائے گا مکہ سچیب نے ورشت ادھیکاریوں اور یو آئی دی آئی کے ادھیکاریوں کے ساتھ ایک اہم بیٹھک کی اور ہریانہ میں ایک جنوری سے سبھی سکولز کی چھٹیاں ہوں گی بڑھتی سردی کے چلتے یہ فیستہ لیا گیا ہے سرکاری اور نیجے سکولز دونوں ہی چھٹیاں گھوشت کے جانے کے لیے تیار ہیں اور ایک جنوری سے پندرہ جنوری تک سکولز میں چھٹیاں ہوں گی لیکن زوران ککشہ دسویں اور بارہ ہوئی کے یہ چھاتر چھاترہ ہیں ان کی چھٹی نہیں ہوگی حیثار کی زلہ مولک شکشہ دھیکاری سنتوش دیوی نے بتایا کہ ویبھاگ کی طرف سے آئی ہدایتوں کے انصار تمام بلوکس میں ردیوشت دیے جا چکے ہیں ہریانہ میں ایک جنوری سے شیط کالین اوکار سکولوں کے ہونے جارے ہیں اس کو لے کر کس طرح سے تیاریاں شکشہ ویبھاگ کی طرف سے کی گئی اور کیا کچھ ہدایتیں جو ہے تمام سٹاف کے سدستوں کو دی گئی ہیں تمام پہلوں پر باتچیت کرنے کے لیے جلہ مولک شکشہ عدیکاری سنتوش دیوی ہمارے ساتھ ہے ان سے باتچیت کرنے ہم سب سے پہلے یہی جانا چاہیں گے کہ چھٹیوں کا شیڈول کیا کچھ رہے گا اور کیا کچھ ہدایتیں آپ کی طرف سے دی گئی ہیں ایسا ہے چھٹیاں ہماری ایک تاریخ سے پندار تاریخ تک چھٹیاں ہیں اور اس میں جو ہے ہمارے پہلی سے آٹھوی تک کے سب ہی ویدیالے بند رہے گے شیط کالی اوکاش کے دوران اور جو ہائی سکو جو نووی سے باروی تک کی دسویں اور باروی کی جو بورڈ کی ککشہ ہیں وہ لگیں گی اور اس دوران جو ساڑے دس سے دو بج تک کا ویدیالے رہے گا اور اس میں جو ہے جو بھی ٹیچر پڑھائیں گے ان کو جو ہے نیا منوسار ارجیت اوکاش دیا جائے گا اگر سٹوڈنٹس کو دی گئی ہدایتوں کی بات کلی جائے یا ہومورک کی بات کلی جائے وہ کیا کچھ پیٹنر رہے گا کس طرح سے رہے گا سہید سبھی بچوں کو ہومورک دے دیا گیا بچے اپنا گھرہ کاریا گھر بیٹھ کر کریں گے اون لائن کے کوئی ایسا پرویزن ہے نہیں اور جب بچوں کا ویدیالے کھولے گا تب بچوں کا ہومورک چیک کیا جائے گا بچے اپنے گھر پہ رہ کے تیاری کریں گے کی کلاسیز جو ہیں وہ لگیں گی اس میں کیا کچھ رہے گا مم خاص کیا کچھ رہے گا دیکھیں بورڈ کی کلاسیز کے بارے میں تو جللہ سکشہ دکھاری بتائیں گے لیکن جیسے میتھ سائنس انگلیش کی جو ہے پرکشاؤں کی تیاری کے لیے یہ وشیش ککشائیں لگائی گئی ہیں اور اس دوران جو ہے فیزیکس کیمیسٹری میتھ بائیلوجی انگلیش اور جو ہے دس وی تک جتنے بھی کمپلسی سبجیکٹ ہیں انگلیش میتھ سائنس ان کی ککشائیں لگیں گی اور پرکشا کی تیاری کی جائے تو یہ تھے سنتوش دیوی جلہ مولک شکشہ دکاری ہیں حسار کے صاف طور پر ان کا یہی کہنا ہے کہ جو افکاش اب ہونے ہیں مثلا ایک جنوری سے جو چھوٹیاں ہونی ہیں اس کو لے کر پوری تیاریہ کر لی گئی ہیں بقاعدہ جو بھی ہدایت ویبھاگ کی طرف سے آئی تھی ان کی انوپالنا کروانے کے نردیش جو ہیں وہ تمام بلوک سطر پر بھی پہنچائے گئے ہیں کیمپیسر راجینڈر کمار کے ساتھ روحید کمار زی میڈیا حسار دستوی اور بارہنی کیے بچوں کی چھٹی نہیں ہوگی باقی سکول کے بچوں کی چھٹیاں رہیں گی سرکاری پرائیوٹ دونوں ہی چلی بڑھتے آگے پراپرٹی آئی ڈی کو لے کر پانی پت میں ہاہاکار مچا ہوا ہے لوگ لگاتار نگم دفتروں کے چکر کٹ رہی ہیں لیکن پھر بھی ان کے کام نہیں ہو پا رہی پراپرٹی آئی ڈی کی سمسیہ کھولے کر زی میڈیا نے مہیم شیڑی ہے جو اب رنگ لاتے دکھائی دی رہی ہے ایسے میں خود ودایک پرمودوج پانی پت کی آدھی کاریوں کو لے کر پنچکولہ کاریلے پہنچے اور پراپرٹی آئی ڈی سے سمبند سمسیہوں کو دور کروانا شروع کیا شہر ودایک پرمودوج نے بتایا کہ سمسیہ کافی گم بھیر ہے اور بڑے سطر پر ایک ایک آئی ڈی کو ٹھیک کر پانا سمبھب نہیں تھا اس لیے نگم کرمچاریوں کو وہاں بھی جا گیا ہے جہاں جہاں ڈیولیمنٹ چارجنگ گلڈ ڈیلیمہ ہے اس کو ٹھیک کرائے مجھے لگتا ہے اس کام میں چھے سے سات دن چنگی کرنے میں لگیں گے ابھی تو میں نے سبھی پاسشتوں سے ریکویسٹ کی ہے ہم لوگ نگم میں بیٹھیں گے سبھی پاسشت اپنے وارڈ کی جو چھوٹی چھوٹی سمسے باقی کی رہ دیں گی جو پانی پت کے لیول پر ٹھیک ہونی ہے اس کو ہم اور میں بھی نگم میں بیٹھوں ہوں ان سب کے ساتھ تاکہ اگلے ایک منہ میں یا دیڑھ منہ میں جو بھی ہمیں سمیں لگے گا پانی پت کی جنتہ کی جو بھی تکلیف ہیں ان کو ایڈ ڈی سی چاہیے یا آئی ڈی چاہیے اسے ہم پوراں روح سے مدد کریں گے ہریانہ سرکار بھلے ہی فیملی آئی ڈی کو اپنا مل کا پتھر بتا رہی ہو لیکن فیملی آئی ڈی میں انکم کی گڑھ بڑی نے عام جن کو پریشان کر دیا ہے حسار کے لگو سچی والے میں پریوار پہچان پتھر میں کریکشن کرنے والوں کا جمع وڑا لگ گیا ہے حالات یہ ہے کہ صبح قریب نو بجے پہنچے لوگوں کا بھی نمبر دو پہر دو بجے تک نہیں آیا اس لمبے انتظار سے جہاں لوگ پریشان ہیں وہیں اس سے بھی زیادہ پریشانی ایک میسیج نے پڑھا دی جس میں ان لوگوں کو بی پی ایل کے لیے اپناتر بتایا گیا فیملی آئی ڈی ویریفائی نہیں ہو رہی اور انکم تو ایک لاکھ ہے پر بیزنسمن چھوٹیپ پر یہ لکھ رکھے اس میں اور بھی پیل کارٹ کٹ گیا میرا بھی ویریفائی کو نہیں آیا ایک منہ ہو گیا تھا کروائے نے ویرینا فون آیا نام میسیج آیا کہا جا ہوا تھے اس کارنا میں کچاری میں آنا پڑا میں کہنا چاہتا ہوں میری بھاگ فیملی آئی ڈی بند رہی ہے دو نام ڈکتے ہیں تیسے نام ڈکتے ہی وہ جاتا ہے بند ہے وہ در ریکویسٹ کریب ایڈی جو خوش بھی وہ در بھی کچھ نہیں لیچے جاؤو بلا مجھے اندر کے پاس یہ کوئی سننے نہیں رہے ہیں نائن کو ٹائم ہے سننے کو فیملی آئی ڈی میں انکم لاکھو کروانا تھا جب تک نمبر نہیں آیا اور نائی گول کر رہے اس بات پہ یہی کہنا تھا جی اور سونی بات میں ان دنوں رات کے سمئے ٹھنڈ بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے سبزی کی پیداوار کرنے والے کسانوں کی پریشانی بڑھ گئی ہے پالہ زیادہ پڑھنے سے سبزیوں کی فصل کو نقصان ہو رہا ہے آلو اور گوبی کی سبزی کا پتہ ٹھنڈ کی وجہ سے جل کر خراب ہو رہا ہے اب ایسے میں ایک کسان معاوضے کی مانگ کر رہے ہیں بتا دیں کہ سونی بات میں نیونتم تاپمان آٹھ سے دس دگری تک پہنچ گیا ہے جس کی وجہ سے ان سبزیوں کی پتے جل رہے ہیں ان سی آر سونی پت میں سیت لہر اور کڑاکے کی تھنڈ واسطہ میں ہی لوگوں کے لیے اب پریشانی بڑھاتی جا رہی ہے آپ یہاں سونی پت میں دیکھ سکتے ہیں کہ پالہ پڑھنے سے اب سبزی اتپادک کسانوں کو نقصان ہونا شروع ہو گیا ہے ایک مہلہ کسان ہے اس سے بات کر لیتے ہیں کیا نام ہے جی آپ کا کونسا گاؤں ہے راج والا جاری گاؤں ہے اچھا یہ بتاؤ آپ نے کونسی کونسی سبزی ہوگائی ہے اللو ہے پالک ہے مٹی ہے سرسم ہے اچھا جس طرح سے پالہ پڑھتا ہے سبزیوں کو کونسی کونسی سبزیوں کو نقصان ہو رہا ہے سبزیاں کونسی خراب ہو چکی اب تک یہ اللو رہے ہیں پالک میں بھی پڑھ کر کا حصر ہوتا ہے سرسم میں بھی ہو رہا ہے یہ وہ ٹھیک ہے پالے میں اچھا کونسی سبزیاں جیسے اگاتے ہو تو کافی تھنڈ رہتی ہے نقصان جو ہوتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں ہاں اس میں ہے اس میں نقصان زیادہ ہے کس میں مٹر میں مٹر میں اس طرح سے بتا رہے ہیں کہ نقصان جو ہے آلو میں بھی ہو رہا ہے اور مٹر میں بھی ہو رہا ہے ایک کسان ہے ان سے بھی ایک بار بات کر لیتے ہیں میرا نام بھلے رام ہے جی اچھا بھلے رام جی سبزی جو ہے وہ پالے سے خراب ہوئی ہے تو کونسی کونسی سبزیاں خراب ہوئی کس طرح سے خراب ہو جاتی ہیں یہ تو ایسے ہے جیسے پالے کا دھنیا تھا اور یہ جیسے آلو لگا رہتے ہیں ایسی سبزیاں ہواتے ہیں لیکن اس میں جیسے جیسے تر تو یہ خراب ہو جاتی ہے اس کا مہوزے کی مانگ تو کرتے ہیں لیکن جس طرح سے کچھ کسان ایسے بھی ہیں ان کی سبزیاں واسطہ میں ہی خراب ہو چکی ہے اور فلال معاوجے کی مانگ بھی کر رہے ہیں راجے سخطری جی میڈیا سونی پر اور امبالا کینٹ میں رفتار کا کہر دیکھنے کو ملا تیز رفتار کار اور ٹرک میں زبردست ٹکر ہو گئی جس میں کار سوار ایک شخص کی جان چلی گئی جبکہ دوسرا اس حادثے میں گھائل ہو گیا آپ کو بتا دیں کہ کار سوار پانچ شخص گروگرام سے شملہ نئے سال کا جشن منانے کے رئے جا رہے تھے اور اس دوران یہ حادثہ ہوا اور حادثہ اتنا زبردست تھا کہ تیز رفتار کار ٹرک کے پیچھے جاگ ہو سی اور اس حادثے میں دیپک نام کے شخص کی موت ہو گیا اور تشار بری طرح سے گھائل ہو گیا حادثے کے دوران ایک ویڈیو بھی سامنے آئے جب یہ حادثہ ہو اس دوران کا اور ویڈیو میں دیکھ رہا ہے کہ کار میں تیز میوزک بز رہا ہے اور کار کی سپیڈ بھی زیادہ ہے اور اتنے میں کار سامنے ایک ٹرک میں جاگ ہو سی یہ کسٹ آسرم کے پاس ہوا ہے ورنہ گاڈی میں پانچ لوگ تھے بڑھ گاؤں سے آئے تھی نئے سال کے پلکس میں سیملا جا رہی تھی اور آگے سے ایک ٹرک وارے نے بریک لے اور پچھے گاڑی ٹرک میں ٹھوک ہو گیا ہے اور ایک 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 سپائر ہو گیا ہے اس کا پوسٹ مادم ابھی ترا دیا ہے تو رنگ میں بھنگنا پڑے اس بات کا آپ خیال رکھیں اور کسی بھی طرح کی لا میں کام کاج پر بھاویت ہو رہا ہے وہیں پٹواری ہرطال ختم کرنے کو بھی تیار نہیں اور پی گریٹ بڑھائی جانے کی مانگ کو لے کر ان کا آندولن جاری ہے اس سے جوڑے تین تصویر آپ کو دکھاتے ہیں پہلی تصویر کرنال دوسری کرکشیطر اور تیسری سونی پت سے جہاں آندولن کاری پٹواری پردرشن کر رہے ہیں کئی سنگٹھنوں نے بھی پٹواریوں کے آندولن کا سمرتن کیا لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر ان کی ہرطال کب ختم ہوگی اور کرنال میں بھی پٹواریوں کے نشت کارین ہرطال جاری ہے یہاں لگ سچی والے کے باہر بیتے چھے دن سے پٹواری ہرطال پر ہے اور بڑھتے دن کے ساتھ ہی پٹواریوں کی ناراض کی بڑھتی نظر آرہی ہے کیا کچھ ہیں پردرشن کاریوں کے سنوات آپ کو پردی دی جائے تا کی عام جن اور زمیدار کو پریش نائے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم بھی دکی اور ہمارے زمیدار بھی دکی ہیں پریش آرہی سترکار سو پرتی سے جمیدار ہے ملدیپ سرما جی ہمارے بیچ میں آئے تھے انہوں نے ہماری بات کو سنا ہے پہلے پٹواری تھے اور پٹواریوں کے کام سے وہ بھلی بات فریشت بھی ہے انہوں نے سمشیوں کے بارے میں بتایا تھا اور اس بات کو جائج ماننا ہے اور اپنی طرف سے اپنی سرکار کی طرف سے مکھ منطری سے انہوں نے انویجن کیا ہے ان کی بات کو جلدی سے جلدی مان لے اور عام جن کو پریسان روی سے بچا جاس گے اور پٹواری اور کانون کو دھرمگری کروکشتر میں بھی ہر تال پر بیٹھے ہوئے چھٹے دن پٹواریوں نے جمکر ناریبازی کی اور اپنی مانگوں کو لے کر ایک بار پھر سے آواز بلند کی ہے دراصل پٹواری آرپار کان سنگھر چاہتے ہیں دیکھیں کروکشتر میں پٹواری آرپار پردرشن جا رہی ہے آج چھٹا دن یہاں پر پٹواری ہیں جو پردرشن کر رہے ہیں لگو سچوالی پر جا کر بھی پردرشن کر رہے ہیں لیکن جب ان سے بات بھی نہیں سن رہا اور نہیں ہماری سرکار مانگے مان رہی ہے تو اس کو لے کر ہمارے ساتھ کچھ پٹواری ان سے ہم بات کریں گی ان کا کیا کہنا چھٹا دن ان کا ہو گیا ہے آج ہمارا چھٹا دن ہے اور یہ پوری ہریانہ میں چل رہی ہے اور ابھی تک سرکار کی طرف سے کسی بھی بات چیت کھا ہماری سٹیٹ کارے کارنے کو نہیں ملا پر پٹواری جو دن پر دن یہاں پر بڑھتا جا رہا ہے اور جب تک سرکار پٹواری کی جو بڑوتری ہماری اس کو نہیں مانگے گی تو پٹواری انشت کال کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اور شور سے آج چھوٹی کا دن آج بھی سارے پٹواری جیلا سے سرکار جتنی جلدی ہماری ماں مان لیتی ہے تو ہم واپس اپنے کام کر لیں گے اور جتنے بھی کام پینڈنگ پڑے ان کو سب کو نفٹانے کا جل سے کام کریں گے اور رہی بات پرشایشن کی یہ جو مانگے ہیں پر پر لیول پہ نا ہو کر یہ سی ایم یا ڈیپٹی سی ایم یا فائنس ڈیپارٹمنٹ کے لیول کی بات ہے تو اس لئے ڈی سی صاحب کی طرف سے کوئی وہ کسی طرح کا میسیج نہیں آیا جو بھی میسیج آئے گا اور ابھی تو کوئی بھی میسیج نہیں آیا اور رہی بات بات آپ کی پیشان نہیں تو اس کے لیے ہم پیشان بھی چاہتے ہیں پر پیشان بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مانگو کے گان مجبوری بیٹھے ہیں بات واری جان بھوز کے یا کوئی بانہ بنا کے نہیں بیٹھے جائج مانگ کئی سال سے پینڈنگ مانگ اور مان مکھے مکھے مانتری صاحب جی آج ڈیڑھ سال ہو جان بات پٹواری در بیٹھے ہیں سب پٹواری ہوں پر دے چکی ہیں پہلے تو اس لیے ہم بیٹھے ہیں اور سونیپت میں پردرشن پٹواری اور کانونگو کی طرف سے کیا کچھ آگیا آئے دکھاتے آپ کو سونیپت میں بھی پی گریڈ کے پٹواری اور گردار لگاتار این نشطی تھڑتال پر بیٹے ہوئے ہیں آپ یہاں یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ سونیپت میں باقاعدہ بینر بھی لگا ہوا ہے اور این نشطی کاری 22 پر لکھا ہوا ہے اور آپ کو یہ تصویر بھی جرور دکھا دینا چاہتے ہیں کہ سمپون جلے سے پٹواری اور داور یہاں پر موجود ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ سرکار جب تک ان کی مانگو کو پورا نہیں کرے گی جب تک یہ لگاتار این سٹی کالن ہرتال پر دھٹے رہیں گے یہاں پہ نہیں ابھی تک سرکار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی بلاوا نہیں آیا اور کسی بھی سطر کی اب تک کوئی بھی بات سرکار سے نہیں ہوئی ہے پر موک مانگے ہماری دو ہی ہیں ایک تو ہماری کانون کو سرکل بڑھانے کی ہماری مانگے پوری نہیں ہوں گے ہماری اٹال کو مان لیں اب جیسے کل ہمارے سونی پجیلے میں پچھلے جو اندولن اس کے دوران ایک سو بیس ہی ریجسٹری ہیں اور عام جن مانس کے بھی بکشا ڈی تیرہ جار کے اس پاس کام روک گئے ہیں تو ہم بھی نہیں چاہ رہے ہیں کہ ہماری بات جلدی سے جلدی بتا رہے ہیں کہ سرکار پرشاشن ٹیبل پر بیٹ کر جلد ہی پٹواری اور گرداؤروں کی مانگ پر ویچار کرے اور سمسیا کا سمادھان جلد نکالے راجیس خطری جی میڈیا سونی پر